اسلام علیکم سب سے پہلے آپ اس وڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں گورنمنٹ الیمنٹری سکول کنھٹ مرکز پچنان تحصیل لاوہ کے سکول کا رستہ بند کر دیا گیا طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا یہ اراضی خالق داد والد مکرب حان مہرداد نور محمد پسران مکرب حان شیخ ابراہیم والدھاجی گل وغیرہ نے میڈل سکول کنھٹ کو عطیہ دی تھی جس پر اب گورنمنٹ الیمنٹری سکول تعمیر کیا گیا ہے جس نے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سکول کی تعمیر سے قبل میجر ایٹر محبوب نیازی مرہوم ستارے جورت نے اپنی زندگی میں ہی مینڈ روڈتا الیمنٹری سکول شارعہ عام اراضی دے دی تھی جو کچھ عرصے تک شارعہ عام استعمال ہوتی رہی لیکن بعد ازام مجر ایٹر محبوب نیازی کی طرف سے مکانیت کے لیے پروخت کنندگان نے مکان کی تعمیر کے دوران شارعہ عام کی زمین پر مکان تعمیر کر لیے طلبہ اور اسادسہ مکان کے آہاتے سے گزر کر سکول پہنچتے ہیں کسی بھی وزیٹر کو سکول سے دو سو میٹر دور گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے اور پیدل سکول آنا پڑتا ہے مالک مکان کسی وقت بھی سکول کا رستہ بند کر سکتا ہے گاؤں کے مکینوں نے ڈپٹی کمیشنر جکوال، اسسٹرن کمیشنر لاوہ اور ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے پانی انسان کی ضرورت ہے لیکن بعض لوگوں نے اہلیان سرکلان کے لیے یہ ضرورت بہت ہی مشکل بنا دی ہے موزہ سرکلان کے عوام نے سہر نے اس کو بتایا کہ ان سے بقاعدہ پانی کے بلوصول کیا جاتے ہیں دلچسک امر یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں واتر سپلائے کا پانی نہیں ہوتا ان سے بھی بلوصول کیا جاتا ہے عوام کے مطابق چیئرمینوں نے عوام سے بلوصول کر کے آگے جمع نہیں کروائے جس پر لوگوں کو دوبارہ وجلی کے بلو کے ساتھ پانی کا بلگری دھوئی دیا گیا ہے عوام نے ڈپٹی کمیشٹر چکوال اور ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے چوہ سیگن شاہ سٹریٹ لائٹوں کے تھری فیسز میٹر سے بل دیا کہ وجلی چوری میڈیا نے پکڑ لی سی او سے فون پر رابطہ بھی کیا گیا مگر کوئی اہلکار موقع پر پہنچنا سکا دو دن گزر گئے مگر کاروائی نام کی بھی نہ ہوئی جو انسپیکٹر روزانہ سٹریٹ لائنوں کو آن اور آف کرتا ہے یہ کنیکشن کس کی اجازت سے لگایا گیا عالی حکام سے عوام کا سوال آغا محمد رزوان کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ اتحار ٹاؤن کی حدود جرائم پیشہ اناثر کے لیے جنت بن گئی جرائم پیشہ اناثر کا ساتھ پولیس بھی دے رہی ہے تھانہ اتحار ٹاؤن کی حدود لغاری مارکٹ میں اسپان افوانی نامی شاہ پولیس کی سرپرستی میں سنوکر کلب میں جوہ چلانے میں مصروف آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں تھانہ اتحار ٹاؤن کی حدود میں جرائم پیشہ اناثر کی بھرمار تھانہ اتحار ٹاؤن کی حدود میں موجود پکوڑا چوک لغاری مارکٹ افریدی چوک نیشنل چوک عبداللہ چوک بیس نمبر سٹاپ اور قائم خانی کے علاقوں میں کھلے آن گھٹکا ماں باجوہ سٹا ڈبا پیٹرول اسٹریٹ پرائم اور ٹھوری ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ علاقہ پولیس کو اپنی جے بے گرم کرنے سے حد اہلِ علاقہ نے آلہ حکام اور ایس ایس پی کی ماری فیدا حسین سے اپیل کی ہے کہ ان جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائی کر کے ان کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے سرگرم اور جانسار جیالے ملک حق نواز عوانہ افسیمبل کو ان کی پارٹی کے حدمات پر پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کلر کہار کا جرنل سگر ٹریو نامزد کر دیا گیا ملک ناصر حتار ڈپٹی انفارمیشن سیکٹری پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کلر کہار زلہ چکوال نے ملک حق نواز کو مبارک بات پیچ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے تحصیل کلر کہار کے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے جس سے آنے والے وقت میں پارٹی مضبوط ہوگی موسمِ گرمہ کی چھٹیاں مزید بڑھیں گی یا نہیں بین السبائی وزرائی تعلیم کی کانفرنس بودھ کو منقض ہوگی اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے اجلاس میں موسمِ گرمہ کی چھٹیوں کو چودہ اگست تک بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہوگی